سبسکرائب کیجئے آپ ہمارے چینل نیو ٹیک ایجی کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں نئے ویڈیو کی نوٹفیکشن این شورتنا کے لیے یادی آپ کو ویڈیو اچھا لگیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس سیر والے بطن کو دبا کر آگے سیر کیجئے سمسکر دوست آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا نیو ٹیک ایجی چینل میں حسن کر سوابت کرتا ہوں آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل نیو ٹیک ایجی میں ANS 33 اور اس میں ہم سیکھیں گے سمارٹ اوبجیکٹ کے بارے میں اکسولی سمارٹ اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے اور کہاں پر اس کے یوز ہوتا ہے کہاں پر اس کا اپیوگ ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کا یوز ہوتا ہے مان لیجی آپ نے کوئی ایمیز پر کام کیا ہے کوئی کسٹمر کو آپ کو ایمیز 4-6 کو بنانے کے لیے دیئے اور اس پر آپ نے بہت اچھا ورک کیا ہے اور لیکن کسٹمر جب کیا کرتا ہے image کو لینے آتا ہے تو اس کو image بہت ہی اچھی لگتی ہے تو اس نے ایک image 4-6 میں تو نکل ہوئی ہے اس کے بعد وہ کرتا ہے کہ یہ image مجھے بہت بڑی اور size میں چاہیے مان لیجے 16-32 کی size میں اس کو یہ image چاہیے تو 16-32 کی size میں جب آپ اس image کو create کرتے ہیں تو آپ کو پھر سے وہ design کرنی ہوگی کیونکہ یہ آپ اسی design کو 16-32 کی size دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ image فڑ جاتی ہے اور آپ کی جو clarity ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے تو پہلا use تو یہ ہوا دوسرا اپیوگ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی banner poster وغیرہ design کیا مان لے 5x3 آپ نے جو ہے banner poster design کر دیا اس banner کو جب آپ نکال دیتے ہیں اس کے بعد وہ customer کرتا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے مجھے اسے بڑے hole میں چاہیے بہت ہی بڑے size میں مجھے جو ہے banner چاہیے تو مان لیجے وہ آپ کو کتنے بھی size کا دے دے گا کوئی بڑی size کا دے دے گا تو اب آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ design fit سے بنانی ہوتی ہے بہت سارا لپڑا ہو گیا بہت بڑا کام ہو جاتا ہے بہت 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 بھی ہو جاتے ہیں میں سے work میں اور جو ہے آپ کا time بھی waste ہو جاتا ہے اسی کے لئے smart object ہے اور تیسری جو اس کا benefit ہے سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نے مان لیجیے کوئی image اپنے وارسیف اپنے computer اپنے laptop mobile banner poster printing کسی کے لئے بھی image بنا لی ہو اور آپ image لکھتے جارہے ہو اپنے website کے لئے image بنا رہے ہو اس پر کچھ text وغیرہ لکھتے جارہے ہو یا پھر banner وغیرہ جو facebook کے page پر چڑھانے کے لئے لکھ رہے ہو banner بنا رہے ہو پیس بک پر page کے page چڑھانے کے لئے page پر لگانے کے لئے آپ کو logo تیار کرتے جارہے ہو آپ اس لوگوں میں work کرتے جارہے ہو work کام کرتے جارہے بہت سارا لکھتے جارہے ہو بیچ میں اپنے اس کے ویچ میں کوئی image ڈالی ہے کچھ objects ڈالی ہیں مان لی جی wedding card ہم design کرتے ہیں تو ہمیں ویٹس وغیرہ ڈالتے ہیں یا پھر color ڈالتے ہیں تو اب یار اتنا سارا کام کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا اچھانک سے اس image کو چھوٹی کرنی ہے اس image کو اٹھانا اچھ ہی نہیں لگ دی دیکھو text اس کے اندر اچھے سے جو ہے cover نہیں ہو پار text آنی رہا ہے تو اب اس کو اٹھا دیتے ہیں ہمیں اس کے اوشکتہ نہیں تو وہ delete کرتے ہیں تو بہت ہی جیدہ آپ کے problem ہو جاتی ہے پوری stream میں جا کر آپ کو اسے دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ delete ہوتا ہے اس کے علاوہ مان لی جی اس کو آپ کو چھوٹا بڑھا کرنا ہے پھر اس کا color وغیرہ change کرنا ہے تو آپ اس سمیں نیکر پاتے stream میں جانا پڑتا ہے اور آپ کے جو clarity ہے وہ اس image کی کم ہو جاتی ہے مالی جی اب آپ نے اس کو وہاں سے بڑھا کر دیا layer پر select کر کے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی clarity کم ہو جاتی ہے اور وہ آپ کی جو poster پھر آپ کو print ہو کر آئے گی پھر آپ کو mobile screen پر دکھائے دے کہ وہ بیچ میں سے عجیب سا دکھائے دے گا اس کی clarity کم زیادہ ہو جائے گی اور آپ کو ملتی رہے گی تو دوستو مان لیجئے آپ کو اس پھر آپ کی other series دیکھ نہیں ہو تو آپ کو کرنا ہوگا یہ ور یہ ڈسکریپسن کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا ڈسکریپسن کیا ہوتی ہے تو یہ اس طرح کی ڈسکریپسن آپ کے سامنے آئے گی اور اس پر کیا ہوگا کہ آپ سارے مل جائیں گے اور یہ ڈسکریپسن میں جو آپ کو ڈسکریپسن دیکھیں پسٹ دیا ہے اس میں میں ڈالتی آپ کی جو ٹوٹوریل کی لیسٹ ہے وہ آپ نیچے پلی سمارٹ اوبجیکٹ کے لیے میں نیو فائل اوپن کی ہو ہی ہے اور یہ میرے پاس جو ہے ڈی ٹی پی فوٹو جو ہے پہلے سے بنائیو اور اس ویڈ کو لے بتا دیتا ہوں میرے پاس پہلے س فلاور س گی جو ہے اور جو پی آنجی فائل ہے وہ ہے میں اس کو اس کے اوپر لے کر آ گیا کنٹرول ج فریس کر ہم کو کیا کر نا ہے اس کے ڈبلی کے تیار کر لی اس طرح سے جو پی س کنورٹ کنورٹ کر دیجئے اس کے لاؤ بھی آپ کی سامنی دوسرا اوپسن یہاں س لیئر میں جا کر آپ کو مل جائے گا مل جائے گا دوسرا لی آپ س مل جائے گا س مل جائے گا س مل جائے گا س کل کر س کل کر س کل طرح سے دیکھ لیئر بن گئی اس کے بعد میں کیا کر نا ہوگا آپ کو چل اس کا پہلا ی مان لی جی اس کو شفت کے س پھر کر کرتے ہوئے میں اس کو کر دیتا ہوں دونوں کو select کر لی تا ہوں اور control t phrase کر کے مان لی جی کسی چھوٹے س visiting card پر اس کو ہمیں ہے وہ کرنا کر سکتے ہیں اس طرح سے double click کرتے ہی دیکھئے اس طرح سے آپ کو okay کردینا ہے اور اس طرح سے دیکھیں ایک نئی file پر یہ آپ کو لے کر آگیا اس طرح سے جو ہے blank file اب آپ اس پر جو چاہے changes کر دیجئے اور وہاں پر اب آپ اسے apply کر دیجئے simply کیا کرنا ہوگا آپ کو مان لیجئے کچھ بھی changes کر سکتے ہیں میں بتاؤں گا میں مان لیجئے میں control یوں کر کے اس پر huge situation جو ہے لوگت ہے huge situation میں نے پہلے کئی جب میں نے بتایا ہے کہ لہنگے بار ساڈی کا کلر کیسے چینج کرتے ہیں ان کی ڈیجائننگ پر کیسے کپڑے بغیرہ چینج کرتے ہیں اس کے لئے میں نے بتایا تھا اس طرح سے دیکھیں آپ جو چھاہی کلر دے سکتے ہیں اس طرح سے آپ بتا دیجئے آپ کے حساب سے کون سا کلر اچھا ہوگا جو آپ چھاہیے وہ کلر لے سکتے ہیں یہ بہلا دیکھیں اس طرح سے میرے کو یہ بہلا کلر کافی اچھا لگ رہا ہے یہ بہلا دینے والا ہوں یا پھر اور بھی آپ اپنے حس کنٹرول جو آپ کو safe کا option اس میں دیکھتا ہے یہ بہلا بھول ہے اس پر کلر کرنا ہے سمپل اس پر کلر کرنا ہے سپریز کنٹرول اس پریس کتی مقصر ہے یہ اب کو یہاں سپریس کو کٹ کر دینا کوئی آفشکتہ نیس کی اور یہاں پر آپ دیکھو گے کہ یہ اوٹومیٹی کی جو اس میں کنورٹ ہو چکا ہے لیکن اس کا ایک جو ہے نقصان جو میں آپ کو بتا دوں کیا ہو سکتا ہے آپ کو اس کو بھی علاج بھی کر دیتے ہیں کنٹرول جے فریس کیجئے اس کی ڈبلیکیٹ ہم نے لیئر بنا دی تو اس دونوں لیئروں پر دیکھیں اس مارٹ اوبجیکٹ ابھی کلک ہے اور اس پر پھر سے جو ہے میں کلک کر کے دیکھتا ہوں کی کیا پروگرم آتی ہے پھر سے اس کو یہاں پر لے کر آتے ہیں اور کنٹرول پھریس کر کے میں دوسرا پھریس کا چینج کرتا ہوں مان لیجی یہ والا چینج کرتا ہوں اوکی کرتا ہوں کنٹرول ایس پھریس کرتا ہوں اور اوکی کرتا ہوں تو آپ کیا دیکھو گی کہ دونوں لیئر کا جو کلر ہے ایک ساتھ چینج ہو چکا ہے دونوں لیئر کا جو کلر ایک ساتھ چینج ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کریں یار یہ تو پروگلمس والی بات ہوگی کہ مان لیجی آپ نے ایک دو سمایچوں میں لگایا ہے ماں لیجی کوئی کلت سوائ وقیرہ Truman Bonnet بھی سیم لگاتے ہیں اس کو جاندی ضبائی لگاناڈاً ، ناوح حیاتیcier جب آپ simplesly۔ یہاں سے آپ کو کوفی نہیں کرنی ہے جیسے ہی آپ یہاں سے کوپی کرتے ہیں یہاں پر کلک کرکے کنٹرول ج کرکے یہاں سے دیکھئے ڈبلیکیٹ لیئر کو کلک کرکے آپ ڈبلیکیٹ لیئر بنائیں تو ایک دوسرے کے لنک اپ میں رہتی ہے یہاں سے آپ کو کچھ نہیں کرنا لیئر میں جانا ہے اور لیئر میں جانے کے بعد آپ کو دکھتا رہا ہوگا یہ مارڈ اس کے بعد میں اپ کو کوفی ہے ایسا پر یہاں سے آپ کو کوفی کرنا ہوں گے کہ یہاں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ جو لیئر jsem کی کوفی جو کوفی تھری دکھا رہی ہے دکھنے کے لئے تو ہے لیکن ایک دوسری لنک نہیں ہے چلی اس کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں یہ کون سی جو ہے بھی آئیے یہ والی لے ہے اب دیکھیں جیسے میں اس کا کلر چینج کروں گا وہاں پر جا کر کے چلی اس پر کلک کر لیتا ہوں اور سمپلی کھٹا ہر سے چلے جاتے ہیں اور یہاں سے کنٹرول یو کر دیجئے کوئی بھی کلر وغیرہ چینج کر دیجئے یہاں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ والا کلر وغیرہ چینج کر دیجئے یہ والا رہنے دیتے ہیں کنٹرول ایس پریس کر دیتے ہیں اور واپس کھٹ کر دیتے ہیں اور وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جیسے ہیں دیکھیں اب ایک لیئر پر اپنا ایفکٹ ڈالتا ہے یہاں سے جی آپ نے کوفی کیے تو ایک ساتھ آپ کے ایفکٹ ڈال دے گا اور آپ کو جو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا جو ہے دونوں کا دونوں جو ہے سیم کلر میں آجائے گا تو آپ کی کامیت اور دکھت ہو سکتی ہے تو اس طرح سے آپ سارے کے سارے ویڈیوز کو لاشت تک ضرور دیکھیں لاشت میں میں کچھ جو اس کی میسٹیکس آپ کے سامنے آتی ہے وہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں تو یہ تھا جو سمارٹ اوبجیکٹ کا ایک چھوٹا سا یوز اور ایڈوانس میں باقی اور سمجھا دوں گا کہ کہاں کہاں پر ہم میمیجوں میں اچھا لگتا ہے یوز اور ایڈوانس سریز جلد ہی آنے ہو سکتا ہے ایڈوانس سریز میں کچھ ایسے ٹوپک ہے جن کو مجھے فیسکیم آپ کو سمجھانا پڑے گا تو اس سمیں میں آپ کو فیسکیم آؤں گا اور آپ کو جو آپ کے سامنے آکر آپ کو اچھے سامنے آکر آپ کو بتاؤں گا فیسکیم کے ذریعے تو یہ تھا آج کے سمارٹ اوبجیکٹ کے بارے میں یوز اور آپ ہمارے چینل نیوٹی اکیجی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور سبسکرائب کرنے کے بعد میں اپنے ویڈیوز کو ان کو شیئر کریں اور جو بیل آئیکن آتا اس کو فریس کیجئے تاکہ آپ کو مارے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سوچنا ملتی رہے تو چلی دوستو بائی بائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں